لہذا ایک تو ہمیں دنیا کی نعمتوں پر اتنا قربان نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے موت کو بھی بھول جائیں اور آخرت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں جیسا کہ اکثر لوگ بھولے ہوئے ہیں ہمارے دل کے اندر دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی لگن ہونی چاہیے شوق ہونا چاہیے فکر ہونی چاہیے کوشش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق اطاف کرنا ہے لیکن جب اپنا جائزہ لیتے تو کئی باتیں ہمارے اندر گر بڑکی ہیں غلط ہیں تہلی تو غلطی ہے اور کوتہ ہی ہمارے اندر یہی ہے کہ بس ہم دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھ لیں اور دن رات اسی انہی کے حاصل کرنے میں انہی کے استعمال کرنے میں اور انہی کے لینے دینے میں بس لگے ہوئے ہیں دن رات ہمارے اس دنیا کمانے کھانے پینے پہننے میں گزرد ہیں حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا کہ اگر کوئی بندہ اس دنیا میں آ کر کے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار نہیں ہے آخرت سے غافل ہے تو اس کی زندگی کھانے اور پکھانے کے درمیان گزر رہی ہے کمانا کھانا ہوں اور پکھانا بنا کے نکال دینا اور کچھ نہیں یہ بھئی ناکام زندگی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تابدار نہیں ہے تو بس پھر خانہ بنانے کی اور خانہ بنانے کی فیکٹری ہیں پھر تو کوئی اور حیثت نہیں ہے ہماری اور اگر ہم واقعی نیک بنیں سعادت من بنیں نیک بخت بنیں جن کا اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر کیا ہے اور ان کے انجام کا ذکر کیا ہے تو بھئی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں تو رہنا ہماری مجبوری ہے لیکن اس مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھائیں صحیح فائدہ اٹھائیں غلط یہ ہے کہ بس اپنے دل ہی دنیا سے رہا کر بیٹھ جائیں اور اسی کی کمانے کھانے کو زندگی کا مقصود اصلی بنا بیٹھیں آخرت کو فراموش کر دیں حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والآخرت خیر ہوں آپ کا آخرت جو ہے اس دنیا سے بدر جہاں بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے یہاں کی نعمتیں وہاں کے آگے نہایتی ہیچ اور کم سے کم تر ہیں اور فانی ہیں آج ہے کل نہیں ہے یہاں کسی بھی نعمت کی لذت کو دوام نہیں ہے اور وہاں فرماتے ہیں کہ دنیا کی اندر جتنی بھی لذت والی چیزیں جتنی بھی لذت والی نعمتیں اس میں سب سے زیادہ لذیر چیز جمعہ ہے صحبت ہے مجھے وہ چند لمحوں کے لئے ہوتی چند لمحوں کے بعد میاں بی بھی فارق اور جمعہ کا جو صورتہ انزال ہوتے ہی ختم اس میں کوئی دوام نہیں ہے وہ ٹھہراوی نہیں ہے تو جو سب سے زیادہ لذیر چیزیں اس کا رویہ حال ہے تو پھر اس سے کم تر چیزوں میں جو لذت ہے اس میں کہاں بقا ہوگا اور کہاں دوام ہوگا یہ جگہ جی لگانے کی تھوڑی ہے اس لئے مجدور صاحب فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہی ولیت کی جائے تماشا نہیں ہے جو کھیلوں میں چونے لڑک پر گوایا تو بدمستیوں میں جوانی گوائی ہے جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گوایا تو بس یوں سمجھ زندگانی گوائی ہے